پندرہ اگست دو ہزار تہیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں میں ایک ریک بنا رہا ہوں بہت خوبصورت ریک لیکن اس کو دو سے تین دن لگ جائیں گے ان لگڑیوں کی مدد سے میں ایک خوبصورت سا ریک بنانے والا ہوں ویجیٹیبلز رکھنے کے لیے اپنے کچن میں جو برطن ہوتے ہیں اس کو رکھنے کے لیے ایون کہ یہ لگڑی کا ہی بناوں گا لیکن یہ وارٹرپروف ہوگا کیسے وارٹرپروف ہوگا وہ جب ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی اپلوڈ کروں گا تو ہمارے دوسرے چین کو ویزٹ کیجئے گا ٹائم ٹو ٹائم آپ ویزٹ کرتے رہا کرے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز وہاں پر دیکھنے میں ملتی رہیں کہ گھر میں ہم کیسے چیزوں کو رپیئر کر سکتے ہیں گھر کے لیے لکڑی کی چیزیں یا لوہے کی چیزیں یا پلاسٹک کی چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں تو اس بار دو خزار پیس میں جو موسم نے پلٹی ماری ہے ایک عجیب سا موسم بن گیا ہے گرمی بہت زیادہ کبھی نمی بہت زیادہ تو کچھ پودوں کے لیے تو اچھا ہے جیسے ہاؤس پلانٹس کے لیے تو اچھا ہے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایڈینیم کا پودا ہے اور اس کو پھول لگے ہوئے ہیں گچوں کی صورت میں پھول لگے ہوئے ہیں اور کھل بھی رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی گرمی ہے ٹیمپریچر تقریباً اس وقت ڈیائز ڈگری سے اوپر جا رہا ہوگا تو ایک پودا میں نے لگایا ہوا تھا رائس خسک کے اندر تو یہ دیکھیں اب آ کر اس کو ایک ٹماتر بھی لگ گیا ہے وہ لال رنگ کا بھی ہو گیا ہے اور ایک ابھی بھی کچھا ہے اس کو میں نے لگایا صرف اور صرف رائس خسک میں دیکھیں صرف بیج پھینکا تھا پودا خود نہیں لگایا تھا یہ وہ گملہ ہے اس کے اندر سیکیولنٹ پودے لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ ہے رائس خسک چاول کے چھلکے صرف اور صرف چاول کے چھلکوں سے یہ پورا بارہ انچ کا گملہ بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر پودوں کی گروت بھی اچھی ہو رہی ہے اور ٹواتر کے پودے کی گروت بھی اچھی ہوئی ہے تقریباً ڈیر سے دو فٹ انچا ہو گیا بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے سٹریس تو آتا ہی ہے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اتنی گرمی ہونے کے باوجود پودے کے اوپر پھل بھی لگا اور وہ پک بھی گیا سائز تو بڑا نہیں ہو پانا تھا کیونکہ گرمی میں ٹواتر کا یا کسی بھی پھل دار پودے کا سائز بڑا نہیں ہوتا گرمی میں صرف اور صرف پھل پکتے ہیں سائز بڑا ہونے کے لیے سردی کی ضرورت ہوتی ہے تھنڈا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے تب ہی فروٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے لیکن وہ پکتا ہے جب گرمی شروع ہو ج تو یا گرم موسم تھوڑا سا آ جائے تو تو گرمی کے دن میں آپ نے دیکھا اس کے اوپر ٹماتر بھی لگ گئے لیکن یہ پودا سردی کا ہے سردی کے دن میں ہی صحیح سے اس کو فروٹنگ ہوتی ہے گرمی کا موسم ہے کچھ پودے جو وائلڈ پودے ہوتے ہیں جنگلی پودے ہوتے ہیں ان کو گرمی سے کوئی پرولم نہیں ہوتی جیسا کہ یہ ہمارا ڈوارف کنیر کا پودا ہے اس کے اوپر پیلے رنگ کے کلسٹرز کی صورت میں پھول لگے ہو گئے ہیں اور وہ کھل بھی ر ہوتی ہے لیکن یہ بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا ہے اور اب اس کے پتے پیلے بھی ہو رہے ہیں نیچے سے ان کی ٹہنیاں بھی گنجی ہو رہی ہیں ریزن کیا ہے نہ خات کی کمی ہے نہ آور وارٹنگ نہ لیس وارٹنگ صرف اور صرف روٹس باؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اب نئے پتے نہیں آ رہے ہیں نئے ٹہنیاں نہیں آئیں گی جو پرانے پتے لگے ہیں وہ بھی پیلے ہو کر گھرنا شروع ہو جائیں گے اس کو بڑی سپیس کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک درخت بن جا پا ہے وائلڈ پودا ہے جنگلی پودا ہے تو اس کو زمین کے اندر ہونا چاہیے دوب جتنی مرضی ہو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی میکسیکن پیٹونیا کا پودا بھی کچھ وائلڈ پودا ہی ہے جہاں پر بھی یہ پھول گرتے ہیں ان کے اندر باریک باریک سے بیج ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پر بھی نظر نہیں آتے اب تیز ہوا چلنے کی وجہ سے یہاں پر بھی بیج اس کا گر گیا ہوگا تو یہاں پر بھی یہ پودا اگنا شروع ہو گیا جگہ جگہ پر اس کے پودے خود با خود اگ جات ہیں یہ وائلڈ پودے ہوتے ہیں جس کو سکائے سیڈز کہتے ہیں سکائے سیڈ ایک پاکستان میں کمپنی بھی ہے جو ویجٹیبل سیڈز فلاور سیڈز سیل کرتی ہے انہوں نے اپنی کمپنی کا نام بھی اسی نام سے رکھا تھا سکائے سیڈ مطلب خود اگنے والے بیج یا جنگلی بیج دنیا میں سب سے زیادہ پودے کون سے ہیں سکائے سیڈ سے اگنے والے پودے جو خود با خودی ان کے بیج گر جاتے ہیں جن کے پتے گر جاتے ہیں جن کی جڑے جگہ جگہ پر نگلنے کی وجہ سے وہ پودے بن جاتے ہیں وہ سکائے سیڈ یعنی وائلڈ پودے بھی کہلاتے ہیں اردو میں اس کو خود رو پودے کہتے ہیں جو خود با خودی اگ جاتے ہیں ان کو زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ پانی آ جائے تب بھی چلتے ہیں کم پانی مل جائے تب بھی وہ سبر شکر کر کر زندہ رہتے ہیں اور اپنی تعداد کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اگر وائلڈ پودے سکائے سیڈز والے پودے اس دنیا میں نہ ہوں تو ہم بھی نہ ہوں کیونکہ جو خوبصورت پودے ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں ان کی ہمیں بہت زیادہ حفاظت کرنا پڑتی ہے وائلڈ پودے جو بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں جو پارکوں میں پودے لگے ہوتے ہیں وہ وائلڈ ہوتے ہیں جو درختوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو گاز بن جاتی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ہم خود سپریے کرتے ہیں ہر بھی سائرز کا تاکہ ہماری فصلوں کے بیچ میں جو جڑی بوٹیاں خود با خود اگ جاتی ہیں اس سے ہماری فصلوں کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن ان پودوں کا ہم انسان مقابلہ نہیں کر سکتے ختم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے اگر یہ ختم ہو گئے تو سمجھ لیجئے دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو سب سے بڑی دنیا میں کون سے پودوں کی تعداد ہے وائلڈ پودوں کی جنگلی پودوں کی تو جو جنگلی پودوں کے قریب قریب بھی رہتے ہیں یعنی یہ والا پودا جو صدہ بہار کا پودا ہے وینکا اس کا نام ہے یہ بھی ایک جنگلی پودا ہی ہے کم پانی مل جائے تب بھی یہ زندہ رہتا ہے زیادہ پانی مل جائے تب بھی یہ زندہ رہتا ہے سردی کے دنوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خالی پلوٹس جہاں پر بھی ہوں تو سردی کے دن میں چھوٹے چھوٹے سے زمین کے اندر سے بہت زیادہ پودے نکل رہے ہوتے ہیں مدر پلانٹ تو مر جاتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بیج گیرا جاتے ہیں وہیں سے وہ بیج جرمنٹ ہو جاتے ہیں اور نئے پودوں کی صورت لیتے ہیں تو جنگلی پودوں کی حفاظت آپ بھی تھوڑا بہت کر لیا کریں کیسے کریں گے چھوٹے چھوٹے سے پودے جو نرسری سے آپ کو ملتے ہیں وائل پودے وہ پودے خرید کر آپ کسی پارک میں لگا سکتے ہیں حالی پلوٹ ہوگا وہاں پر لگا سکتے ہیں صرف ایک یا دو مہینے کی حفاظت کرنا پڑے گی پانی دینا پڑے گا آپ کو ہر تین سے چار دن کے بعد ایک بات آس تو جب اس کی رورز مٹی کے نیچے جڑے چلی جائیں گی تو پھر وہ وہیں سے پانی کی رکوائرمنٹ کو پورا کر لیتی ہیں جنگلی پودوں میں شہتوت کا پودا بھی آپ لگا سکتے ہیں کیکر کا پودا بھرگت کا پیڑ پپل کا پیڑ یہ سارے جنگلی پودے ہی کہلاتے ہیں اس کے علاوہ گلوے وائن بھی جنگلی بیل ہی کہلاتی ہے لیکن یہ ایسی جگہ پر چلتی ہے جہاں پر تھوڑی سی نمی بھی بنی رہے جہاں پر پانی بھی اس کو ملتا رہے لیکن تھنڈا موسم آنے پر اس کے سارے پتے گر جاتے ہیں بہار کے دن آنے پر دوبارہ سے اس کے پتے نکلاتے ہیں اور پھر سے یہ ہری وری ہو جاتی ہے جنگلی پودوں کا فائدہ بھی بہت ہے جنگلی پودوں سے ہی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں جنگلی پودوں کے بیج ہی ہم انسان کھاتے ہیں دوائیوں میں ایملی کا پودہ بھی جنگلی پودہ ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں جو پودے کم حفاظت مانگتے ہیں یا بلکل بھی حفاظت نہیں مانگتے وہ جنگلی پودے کہلاتے ہیں جو پودے خود باہد اوگ جاتے ہیں وہ بھی جنگلی پودے ہی کہلاتے ہیں لیکن آج کے دور میں جنگلی پودوں کو ہم نے گھروں میں گملوں کے اندر لگانا شروع کر دیا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سروائیو نہیں کر پاتے سب سے بڑی وجہ گملوں کے اندر اتنی سپیس نہیں ہوتی ایک لیمٹ تک پودے کی گروہد ہوتی ہے اس کے بعد روٹس باؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان کے پتے گرنے لگتے ہیں کیونکہ جنگلوں کو نئی جگہ ملے گی نہیں تب تک ان کی گروہد ہوگی نہیں تو وائلڈ پودے زمین کے اندر ہی اچھے لگتے ہیں اکثر آپ نے گملوں کے اندر بھی دیکھا ہوگا بہت ساری گھاس خود با خود ہی اگ جاتی ہے اس کو ہم کارتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آ جاتی ہے یہ بھی جنگلی پودہ ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے جس کو گھاس کہتے ہیں ہمارے لون میں جو اگتی ہے وہ بھی جنگلی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کیڑے زندہ رہتے ہیں چونٹیاں زندہ رہتے ہیں مایکروب زندہ رہتے ہیں فنگائے زندہ رہتے ہیں کیونکہ جس جگہ پر وہ لگے ہوں گے اس جگہ کا نیچے والا لیول تھنڈا رہے گا مٹی کے اندر معاشر برقرار رہے گا ڈائریکٹ دوب سے مٹی کے اندر جو بینیفیشل کیڑے موجود ہیں وہ بھی زندہ رہیں گے ان کو وہیں سے خوراک بھی ملتی رہے گی یہ ایک قدرک کا بنایا ایکو سسٹم ہے جس کو ہمیں بیگارنا نہیں چاہیے جب اس کے اندر بیگار پیدا ہوگا تو پھر جو آج کل کا موسم ہم فیس کر رہے ہیں کلائمٹ چینج کا وہ ایسے ہی بنا رہے گا ہر سال چینج ہوتا ہی رہے گا کیونکہ ہم پودوں کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھار کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آج کل دو ہزار تیس کے موسم کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے پودوں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا سیکھئے اگر آپ سے سبزیوں والے پودے نہیں اکتے آپ نہ اگائیں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیے جو بھی آپ سے پودا اگتا ہے آپ وہ تو اگائیے چھوٹے چھوٹے پودے لاکر جگہ جگہ پر لگا دیجئے روڈ سائیڈ پر فٹ پات کے پاس بہت ساری کچھی زمین انہوں نے بنائی ہوتی ہے جہاں پر وہ پودے لگاتے ہیں تو آپ بھی ایک آت پودا یا بیج لگا دیجئے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک مٹی کا بول لیا تھا اور اس کے اندر بیج رکھ کر ہم نے اس کو ڈرائے کرنے کے بعد میں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے کہ برساتی موسم میں ہم اس کو پھینک دیں گے بہت سارے بولز بنا کر جہاں پر خالی پلوٹ آپ کو نظر آتا ہے جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر پھینک دیجئے تو کچھ دنوں کے اندر وہاں سے وہ سیڈ بھی جرمنٹ ہو جاتا ہے اور آنے والے ٹائم میں وہ وہاں کا درخت بن جائے گا ماحول کو بھی صاف رکھے گا زمین کی پکڑ بنائے رکھے گا سیلاب کم آئیں گے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے مٹی نرم کم ہوگی کیونکہ اس کے اندر جڑیں بہت زیادہ ہوں گی وہ پکڑ کو بنائے رکھتی ہیں تو پودوں کی حفاظت کرنا سیکھئے جنگلی پودوں کی حفاظت اتنی نہیں کرنی پڑتی تو آپ جنگلی پودے لگا سکتے ہیں اپنے ماحول کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کیجئے بس یہی آج کی ویڈیو میں پیغام تھابلوں کے لیے اب میں چلتا ہوں اپنے بہت سا کہہ رکھے گا خدا حافظ